یہ الیکشن جیتنے کی بانگی بن رہی ہے کیا یہ کانگریس میں جو ہو رہا ہے چلا چلی کا بیلہ یہ چناب جیتنے کی تیاری دکھ رہی ہے آپ کو دیکھیں کافی بھرم کا واتاورن ہے اور آپ نے صحیح جگہ اپنی انگلی رکھی ہے جو پنکج جی کہہ رہے ہیں اس میں میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں ان کی باتیں صحیح ہیں پہلی بات ہوئی ہے اس میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں آپ اگر یہ پیٹن دیکھیں گے کانگریس سے چھوڑنے کا تو آپ پائیں گے کہ یہ دو ہزار انیس کے بعد بہت تیجی کے ساتھ بڑا ہے پہلے یدہ کدائی ہوتا تھا اس کے بعد بہت زیادہ بڑا ہے اور بڑے نیتاؤں سے لے کر ایم ایل ایس تر کے لوگ تک سب کانگریس چھوڑ کے گئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہزار انیس کا چناؤ ہارنے کے بعد میں کانگریس کے اندر بڑے پیمانے پر لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اس پارٹی کے ساتھ رہ کے ایک خاص ہمیں ملے گا نہیں اور دھیرے دھیرے جس کو جب موقع ملا تب وہ کنارہ کشی کرتا ہوں ہم سرلی کرن تو نہیں کر رہے ہیں یا ایک ویچارک اسمنجس کانگریس میں بنا ہوا ہے کہ آپ بھئی سناتن دھرم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں آپ نجی کرن کے پکش میں ہیں سیکنڈ اکنومک ریفارمز تو دیکھیں میں اس بات سے پوری طریقے سے میں اس بات سے پوری طریقے سے سہمت ہوں یہ جو بات کہی جاتی ہے جب آپ کو پارٹی چھوڑنی ہوتی ہے تو آپ کئی طرق چل لیتے ہیں یہ سارے چنے ہوئے طرقیاں کے سنات کہ آپ کبھی سناتن کی بات اٹھاتے ہیں کبھی آپ نجی کرنگ کی بات اٹھاتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں آپ کارپوریٹ کیپیٹل کے خلاف اتنا کیوں بول رہے ہیں اس پرکار کے طرق آپ اٹھاتے ہیں یہ نرنے تو پہلے ہی کر لیتے ہیں کانگریس رائٹ ہے لیفٹ آف سینٹر ہے سینٹر ہے لیفٹسٹ ہے میں یہ کہتا ہوں ستہ سے دس سال لمبا جو وچھو ہے کانگریس کا وہ اس کا سب سے بڑا کارن ہے اور یہ دوہزار انیس کے بعد سے ہی ان سب لوگوں کو لگنا لگایا ہے کہ دیرے دیرے کر کے ہمیں اس پارٹی میں کچھ نہیں ملے گا جب موقع ملو تو چھوڑ کے چلے جاؤ جب بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ڈیل ہو جائے سودہ ہو جائے تو چھوڑ کے چلے جاؤ اس کے بعد یہ ترک دھون لو کہ ہم اس وجہ سے چھوڑ دیں تو مطلب یہ رازمیتی کا سامدام ڈنڈ بھید ہے اس میں نیتکتہ وچاردھارہ کچھ نہیں وچاردھارہ کچھ نہیں ہوں کانگریس بیسے بھی کانگریس بیسے بھی آزاری کے بعد سے ہی بہت اس پشت وچاردھارہوں کے لیے نہیں جانی جاتی کانگریس سے ایک ایسی وچاردھارہ کے لیے جانی جاتی وچاردھارہ ہے بھی نہیں بھی یہ بہت بڑے بڑے راجمیت شاستیوں نے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے اب سماد وادی پارٹی کی بھی بات کر لیں جی ایسٹی یہ کیا یہ کونسی رن نیتی ہے ذرا تھوڑا سا آپ اس کو کلیریفائی کیجئے بھئی میرٹ میں تین بار امیدوار بدل دیئے گوتم بدنگر میں تین بار مصرک میں تین بار ہو کیا رہا ہی ہے نوشکا سندیل جی آپ کو درشکوں کو اور کو پینلس کو جو آپ کی یہ آلوچنا کی دھار ہے وہ صحیح ہے اس سے کارکرتاؤں کارکرتاؤں میں کنفیوزن ہو سکتا ہے لیکن جو میں سپسٹ طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے راستر ادھیک شکھیلیش یادو جی زمین سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ چناؤ اتنا مہترپون ہے جو لوگتنطر کو بچانے کیا چناؤں ہے جو جو اترپردیش اور دیش کے بھوشے کو تہے کرنے کا چناؤں ہے اور ہر کوئی مانتا ہے کہ اگر اترپردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو روکا جا سکتا تو دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو روکا جا سکتا ہے ایسے میں جب بھی کسی کینڈیڈیٹ کے نامانکن کو لے کر کے یا کسی پرتیاشی کو لے کر کے فیڈبیک ملتا ہے کیا فیڈبیک ہے فیڈبیک تو پہلے لینا چاہیے یا مصرک تو لکھنا ہو گوتم بودھ نگر تو لکھنا ہو میرٹ تو لکھنا ہو بس آوازہ ہی چلتی رہے نہیں نہیں بلکل فیڈبیک لیا جاتا ہے جس کے آدھار پر کینڈیڈیٹ تے کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ پارٹی میں لگاتا رہی ہے چرچہ کا ویشہ رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کینڈیڈیٹ تے ہو گیا تیاری پوری ہے کہیں بھی ہمارا جو ابھیان ہے یا اس کے مددے ہیں ہر چناب میں ہر ریلی میں ہم نے ان مددوں پہ چاہے کینڈیڈیٹ کے سطر پر یا راستری آدھرش کی جی کے سطر پر یا پروکتاؤں کے سطر پر یا کارکرتاؤں کے سطر پر ہم نے انہی مددوں کو دھورایا ہے ہم نے اسی پی ڈی اے کو دھورایا ہے ناراض کی مول نہیں لیں گے آج بھی سماجوادی پارٹی مل جائے سمبل مل جائے پارٹی کا دھوم دھڑاکے سے ڈھول نگاڑے پیٹھتے ہوئے اپنے سمرتکوں کے ساتھ وہ نکلتا ہے کھلی جیپ میں ہاتھ لہراتے ہوئے وہ اس وقت تو ایسا ماحول بناتا ہے نا کی بھائی ہو گیا بلے بلے میں تو گیا سیدھا لوک سبا اور دو دن بعد کہے جی وہ لاؤ جی وہ سمبل واپس دے دو آپ کا نہیں وہ دوسرے کا ہے پھر دوسرے والا بلکل اس سے ناراضگی ہوتی ہے لیکن یہ تلوار کی دھار والا چناؤ ہے اس ناراضگی سے زیادہ ضروری ہے کیا زمین پر جس پرتیاشی کو لے کر کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس پرتیاشی کے ساتھ سنگٹھن کھڑا ہے نیتا جی تو پہلوان تھے پہلوانی میں بھی یہ اس طرح کے دعاو ہوتے ہیں اور اکھلیش نے ہاکی کھیلیے اور ہاکی میں بھی آپ ڈوج دیتے ہیں وہ فینٹ مارتے ہیں یہ مطلب کوئی رن نیتی ہے کی جی پہلے سب کے پتے کھلنے لگو میں اسے دعاو نہیں کہتا چلی اچھا ہے آپ اکھلیش سے کئی بار مل چکے ہیں اور اور میڈیا میں تمام لوگ ان سے بلکل پاردرشی دھن سے مل چکے ہیں وہ دعاو پیچ نہیں وہ بلکل سپسٹ ہے کہ جس طرح کا فیڈبیک ہاتا ہے اس کے حساب سے اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ اس لوگ سبہ شیطر میں سنگٹھن سب سے مجبوطی سے اپنے مددوں کے آدھار پر کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا سکتا ہے آم آدمی میں بھروسہ آم مداتا میں بھروسہ قائم کر رہے ہیں آم آم ووٹر میں بھی کنفیوزن ہوتی ہے اس طرح کی رن نیتی سے نہیں بلکل اس میں یہ یہ آلوچنا صحیح ہے کہ اس سے کنفیوزن ہوتا ہے لیکن وہ کنفیوزن جب ابیان اور تیور ہوگا جب اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جب ہمارے مدد زمین پر بھارتی جنتہ پارٹی کو پچھاڑ رہے ہوں گے تب وہ کنفیوزن بھارتی جنتہ پارٹی جو کی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کہتی ہے وہ دنیا کی سب سے بے ایمان پارٹی کے روپے پرستط ہو رہی ہے چاہے وہ الیکٹورال بانڈ ہو یا پردان منتری کی بات کا وزن ہو یا ان کے جس طرح کے کینڈیڈیٹس نے اپنے ٹکیٹ واپس کیے ہوں انیک پہلوں پر بھارتی جنتہ پارٹی لگاتا ہے یا جس طریقے سے انیک دلوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کینڈیڈیٹ بٹور رہی ہے یا پھر تسلی تسلی پا رہے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دے گئے اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پہ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے